ایک وقت تھا اوائیسی اجلاس میں ہمارے وزیراعظم نواز شریف گھڑیاں ٹھیک کرنے کا کام کرتے تھے اور ان کو بولنے تک نہیں دیا جاتا تھا اوائیسی میں اور دنیا میں پاکستان کا مزاق بنتا تھا لیکن آج پورا اوائیسی پاکستان میں جمع تھا اوائیسی میں پاکستان کو وزرک خواجہ کونسل کی صدارت بھی مل چکی ہے جو بھارت اس وقت پاکستان پر ہنستا تھا آج وہ رو رہا ہے اوائیسی اعلامی کے بعد بھارت نے اوائیسی ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کیا دھمکی دے رہا ہے بھارت آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اوائیسی نے کیا اعلامیاں جاری کیا ہے اسلام آباد ڈیکلویشن میں اسلام آباد ڈیکلویشن کے مطابق اوائیسی نے یو اے ای اور سعودی عرب پر حالیہ ہونے والے حملوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے حملے روکنے چاہیے اور یمن کی عوام کے ساتھ یقجیتی کا مظاہرہ کیا ہے اوائیسی نے اس کے علاوہ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے اور فوراً اس پر عمل درامت کرنے کو کہا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اوائیسی نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے جو غلطی سے میزائل لانچ کیا پاکستان پر اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات پھر نہیں ہونے چاہیے اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرے تاکہ ریپورٹ میں کسی قسم کی ہرہ پھیری نہ ہو سکے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہوا ہے بھارت سے کہ پاکستان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے جو اس حادثے سے متعلق ہو رہی ہے لیکن بھارت نے اس سے انکار کیا ہے اب اس پر بھکلایا ہے بھارت بھارت کی وزارت خاجہ نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی اوائیسی میٹنگ میں بھارت کے خلاف جو ریفرنسیز دیے گئے ہیں مائنورٹیز کو لے کر وہ جھوٹ اور غلط ہیں ایسے پاکستان کا اوائیسی علاقار بنا ہوا ہے جہاں خود ہیمن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہاں بھارت نے اوائیسی ممالک کو دھمکیاں بھی دی اور کہا کہ جو قومیں ان کو خود سے جوڑ رہی ہیں یعنی کہ ان بیانات سے وہ سوچ لیں کہ ان کی ساخ پر کیا اثر پڑے گا یعنی یہاں بھارت ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا پاکستان اب اوائیسی وزار خاجہ کونسل کا صدر ہے اب اوائیسی اور کھل کر بھارت کے خلاف بیانات جاری کرے گا ان فیوچر